اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس آج پاکستان اور نیدرلینڈ کی ٹیمیں ہیدراباد میں مدد مقابل آ رہی ہیں راجیو گاندی اسٹیڈیم میں اور یہاں پر جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ کیا ہے اور پاکستان ٹیم کیا آج اپنی ورلڈ کپ تاریخ بھارت میں بدل سکے گی اس کے حوالے سے جائزہ لیں گے اور پاکستان کی جو بھارتی گرانڈ پر تاریخ ہے وہ انتہائی انوکھی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آج تھوڑا سا چینج لگے گا آپ کو کیونکہ مائک کی کل آواز صحیح نہیں آ رہی تھی پرابلم تھا تو آج اسی وجہ سے آج گزارہ کرنا پڑے گا میج کی حد تک اس کے بعد چینج ہو جائے گا سب کچھ تو اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان ٹیم بھارتی سرزمین پر دوسری کامیاب ترین غیر ملکی ٹیم ہے محض اسٹریلیا ویہد تیم ہے جس کا پاکستان سے بہتر ریکارڈ ہے بھارتی سرزمین پر پاکستان نے بھارت میں مجموعی طور پر چھالیس سوڑی پینتالیس فنڈے انٹرنیشنل میجز کے لیے ہیں چھبیس میں پاکستان کو کامیابی ملی انیس میں شکست ہوئی ایک اشارہ تین چھے پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک گو کے ویسے اوورال پاکستان تاریخ کی دوسری کامیاب ترین غیر ملکی ٹیم ہے لیکن پاکستان نے کبھی بھی بھارتی سرزمین پر کوئی ورلڈ کپ میچ نہیں جیتا دو میچز جیتے ہیں کھیلے ہیں پاکستان نے نائیٹی سکس کا کوارٹر فینل بھارت کے خلاف پاکستان کو شکست ہوئی دوہزار گیارہ کا سمی فینل وہ بھی بھارت کے خلاف پاکستان کو شکست ہوئی تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے اگر پاکستان ٹیم آج کا میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان ٹیم بھارتی سرزمین پر کوئی ورلڈ کپ میچ جیتنے میں کامیاب رہ گی اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو راجیف گاندی جہاں پر آج میچ کھیلا جانا ہے یہ کئی گیر ملکی ٹیموں کے لیے ایک ڈرونہ خواب ثابت ہوا ہے اب تک اگر یہاں پر دیکھا جائے انگلینڈ نے ایک میچ کھیلا اسے شکست ہوئی نیزیلینڈ نے میچ کھیلا اسے شکست ہوئی یہاں پر سری لنکا نے میچ کھیلا اسے شکست ہوئی البتہ یہاں پر اسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کی ٹیمیں کامیابی حاصل کر چکی ہیں اور ہیدر آباد کے راجیف گاندی اسٹیڈیم میں یہ پاکستان کا گو کے پہلا میچ ہے لیکن ہیدر آباد کے مقام پر ہیدر آباد کے شہر میں پاکستان ٹیم دو ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیل چکی ہے لال باد اور شاستری اسٹیڈیم میں جہاں پر پاکستان ٹیم نے 1983 سے 1987 کے درمیان دو ونڈے میچز کھیلے تھے اور دونوں ہی میچوں میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ اگر ہم بھارتی گراؤنز کی بات کریں تو وہاں پر انوکھی تاریخ ہے پاکستان کی پاکستان نے مجبوری طور پر 22 مختلف بھارتی ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جن میں سے 7 میچز ونڈیوز ایسے ہیں جہاں پر پاکستان ٹیم ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی اور ان میں ہیدر آباد جہاں پر آج پاکستان ٹیم کھیلے گی نیدر لینڈ کے خلاف یہ وحد ونڈیو ہے جہاں پر پاکستان ٹیم ایک سے زیادہ ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے باوجود وہاں پر کوئی فتح حاصل نہیں کر سکی ہے یوں بھارت کے اطوار سے یا بھارتی ونڈیوز کے اطوار سے یہ پاکستان کا سب سے خطرناک اور ڈینجرس ترین شہر ہے جہاں پر پاکستان کے حالات زیادہ اچھے نہیں رہے اورال پاکستان نے کلکتہ میں سب سے زیادہ پانچ کامیابی حاصل کی ہیں جمشید پور کے تین کے تین میچز جیتے ہیں اور جائپور میں چار میں سے تین میچز جیتے ہیں چنائی جہاں پر اس باہر پاکستان کے دو میچز شیڈیول ہیں ایک افغانستان کے خلاف بھی ہے جس کے اوپر پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے پاکستان کے گربورٹ کے انہوں نے کوشش کی دی کہ یہاں پر میچ نہ کر آیا جائے لیکن وہاں پر بھی پاکستان کا ریکارڈ اچھا ہے لیکن جو سات ایسے ونیوز ہیں جہاں پر پاکستان ٹیم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے ان میں حیدر آباد بھی شامل ہے لیکن امید ہے کہ آج پاکستان ٹیم یہ میں جیت کر اپنی رغایت بدلے گی اور نیتر لینڈ کے خلاف جو پاکستان کا سابقا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی انتیشی آندار ہے اور نیتر لینڈ سے افسر کی امید تو کی جا سکتی ہے ایک بڑی ٹیم ہے اوورال اچھی کرکر کھیلتے ہوئے آ رہی ہے حالی عرصے میں خاص طور پر اس لیے پاکستان ٹیم ریلیس نہیں ہوگی خاص طور پر اگر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنا پڑتی ہے اور بعد میں بولنگ کرنا پڑتی ہے اور آس کا جو فیکٹر ہے وہ بھی ہوگا اور اس لیے آج سے پاکستان کو لیے آج کا جو میچ ہے وہ بہت زیادہ کروشل ہو سکتا ہے اس لیے ان کو چاہیے ہوگا کہ نیتر لینڈ کو ایک چھوٹی یا اسوسیئٹ ٹیم سمجھ کر نہ کھیلیں ایک بڑی ٹیم کھیلیں بڑی ٹیم سمجھ کر کھیلیں کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہر ورلڈ کپ کا جو پہلا میچ ہے پاکستان ٹیم ہار رہی ہے گزشتہ دو ورلڈ کپ میچ ہے اسٹنڈیز کے خلاف گزشتہ میچ تھا حالانکہ پاکستان ٹیم اس میچ میں فیوریٹ تھی لیکن پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس لیے پاکستان کے لیے آج کا میچ زیادہ احتیاط سے کھیلنا ہوگا